شری کٹاس راج مندروں کو قلہ کٹاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کئی ہندو مندروں کا ایک کمپلکس ہے جو پیدل راستوں سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے مندر کا کمپلکس کٹاس نام کے تالاب کے گرد گھیرا ہوا ہے جسے ہندووں کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے یہ کمپلکس پوٹھوہار کے سطح مرتفع کے علاقے میں واقع ہے پاکستان کے سوہ پنجاب کا مندر میونسپل کمیٹی چوہ سیدن شاہ میں واقع ہیں اور ایم ٹو موٹر وے کے قریب ہیں پرانوں میں کہا جاتا ہے کہ مندروں کے تالاب کو شیو کے آنسووں سے بنایا گیا تھا جب اس نے اپنی بیوی ستی کی موت کے بعد زمین کو ناقابل تسکیر کر دیا تھا تالاب دکنال اور پندرہ مرلے کے رقبے پر محیط ہے جس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی بیس فٹ ہے سیریل کامپور سے کٹاس تک بھی یہاں شوٹ کیا گیا تھا جس میں سبا قمر نے دو ہزار دز میں انڈس وین پر نشر کیا تھا مندر ہندو مہاکاوی نظم مہا بھارت میں ایک کردار ادا کرتے ہیں جہاں روایتی طور پر مندروں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وہ جگہ تھی جہاں پانڈو بھائیوں نے اپنی جلاوتنی کا ایک اہم حصہ گزارا تھا یہ روایتی طور پر ہندووں کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بھائی یکشوں کے ساتھ ایک پہلی مقابلہ میں مصروف جیسا کی یکشا پرشنہ میں بیان کیا گیا ہے ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ ہندو دیوتا کرشنہ نے مندر کی بنیاد رکھی اور اس میں ہاتھ سے بنا ہوا شیولنگ قائم کیا مندروں کا دورہ بھارت کے سابق نائب وزیر آزم لالکرشن ایڈوانی نے دو ہزار پانچ میں کیا تھا دو ہزار چھے میں پاکستانی حکومت نے مندروں کی بہالی کا کام شروع کیا دو ہزار سترہ میں مزید بہتری کا اعلان کیا گیا